آدھے خان دورانی کے لیگل ایڈوائزر حاجی صحیف علی خان کا ریکشن سامنے آیا ہے آدھے خان دورانی کی بیل کینسل ہونے پر جی ہاں دوستہ اس وقت آدھے خان دورانی کے دوبارہ سے ریسٹ ہونے کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں سامنے کہہ یہ جارہے کہ آدھے خان دورانی جو کہ بیل کے بعد اسے ہی راہی سامت کے خلاف ایک محاظ کھڑا کر کے بیچ گئے تھے اور ہر پریس کانفرنس میں ان کے خلاف بول رہے تھے اب ان کی بیل کینسل ہو گئی ہے اور بیل کے کینسل ہونے کا ریزن بھی یہی پریس کانفرنسز ہی بتائی جارہی ہیں حاجی صحیف علی خان کا جو کہ ان کی لیگل ایڈوائزر ہیں بڑا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آدھے خان دورانی کی کیا واقعہ ہی بیل کینسل ہوئی ہے ہماری لیگل ٹیو موجود ہے اور ہر کیس کو اپریٹ کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس پہنچی جاتی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آدھے خان دورانی کی زندگی سے جوڑے ہوئے کچھ فیصلے ہم آپ سے چھپا رہے ہیں تو آپ غلطی پہ ہیں پریس کسی کی بھی افواہوں پر یقین مت کیجئے عادل جب بھی جیل جائے گا تو آپ کو بتا کر جائے گا جیسے کہ وہ بگ باس کے گھر میں جانے والا ہے اور بہت جلد یہ خوش خبری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس طرح سے راکی سامن ان کے ریسٹ ہونے کا جشن منایا ہے یہ بھی فیک ہے اور اب وہ جو پھیلا رہی افواہ ہیں کہ وہ بہت جلد ریسٹ ہونے والے ہیں اور ان کی بیل کینسل ہوگی ہے اس کے بارے میں بھی پروو لے کر میڈیا کے سامنے آئیں گے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے بس عادل کی کامیابی اور سکسس کو لے کر جالس ہونے والے لوگوں کے لئے بڑا بیان دوں گا کہ خود بھی کام کیجئے ہارڈ ورک کیجئے شاید آپ کو بھی وہ نیم دے مل سکیں جو اس وقت عادل خان جو رانی کے حصے میں آئی ہیں بل حاجی سیف علی خان نے اس کے اوپر بہت سٹرکلی ریاکشن دیا ہے آپ اس پر کیا کہیں گے شیئر کریں ملیں گے نیکسٹ اپ ڈیٹ میں